السلام علیکم وولکم بیک آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں The rise and fall of MGHS MGHS کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم پاکستان کی چھوٹی سی ہسٹوی جانتے ہیں کہ چیزیں پاکستان میں کس قسم کی لانچ ہو رہی تھیں اور کیا محول چل رہا تھا before MGHS was launched soft launched in December 2020 اور fully launched in January 2021 تو ہم لوگ شروع کریں گے back from 2014 سن 2014-15 یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ سٹی کو launch ہوئے سن 2014-9 والی سٹی جو تھی وہ 4-5 سال ہو چکے تھے کرولہ جو تھی وہ سن 2014-14 کی launch ہوئی تھی اور جو civic تھی آپ کی وہ جو آپ کی civic ری بست جس کو ہم کہتے ہیں وہ سن 2012-12 سے چل رہی تھی اور ایک دم سے بزار میں ہونڈا ویزل متعارف کرائے گئی سن 2015 میں لوگوں نے left right center پاکنوں کی طرح ہونڈا ویزل لینا شروع کر دی but yet there were some people who were skeptical کہ جناب جپانی گاری ہے پتہ نہیں لگی نہ ہوئے پتہ نہیں میٹر ری بس نہ ہو اور یہ تو یوز گاری ہے مگر تب بھی جو سمجھدار لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ zero میٹر کار ویریفائیبل آفشن شیٹ کیا چیز ہوتی ہے انہوں نے جپانی گاری ہونڈا ویزل left right center لی کیونکہ لوگ جو کانٹیمپری ٹیوٹا کرولا سیوک یا سٹی کو دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے تھے اور سیوک ری بس کے بارے میں میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ چلی تو وہ بہت تھی مگر اس کی شیپ اس زمانے میں اس وقت اتنی پسند نہیں کی جاتی تھی کیونکہ ری بان کے بعد وہ آئی تھی ری بس اور ری بان کا جو ایک ایکس فیکٹر ہے وہ آج تک فیمس ہے وہ اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں تو ری بس اس کے سامنے ہلکی سی پھیکی لگتی تھی اور سیوک ایکس جو تھی وہ سن دوہزار سونہ کے آخر میں مطارف کرائے گئی تھی وہ بھی کافی ششکے والی کار تھی مگر دوہزار پندرہ میں ہونڈر ویزل نے اپنی مارکٹ ایسے کر کے کیپچر کی فاسٹ فاروڈ سن دوہزار انیس میں بھی لوگ جو تھے وہ مورو لیس تنگ آ چکے تھے خاص طور پر وہ لوگ جو جاپانی گاری نہیں لینا چاہتے تھے کسی بھی ایکس وائی زی ریزن کی وجہ سے کیا سپورٹیج جب لانچ ہوئی تو کیا سپورٹیج لوگوں نے انہیں والے نہ شروع کر دی لوگوں نے ہر لحاظ سے کیا سپورٹیج کو بک کر آیا اور کیا سپورٹیج جو تھی وہ اپنی ڈیلیوری چار ماہ میں دے دیا کرتے تھی ایک مناسب سس کے اوپر آن ہوتا تھا ڈوہ ڈھائی تین سارے تین لاکھ کا اس پر آن تھا مناسب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو آنے والی میں آپ سے باتیں کرنا لگا ہوں اس لحاظ سے آپ کو مناسبی لگے گا اور کیا سپورٹیج نے جو تھی اپنی اس وقت کرونا بھی جو تھا ایسرچ نہیں آیا وہ سن 2019 کی آگست کی میں بات کر رہا ہوں اور اچھی خاصی ڈیلیوریز جو تھیں وہ ہو چکی تھیں اور ہو بھی رہی تھی ایک سال فورڈ آگست 2020 میں ہیونٹائی ٹو سان لانچ ہوئی مگر ہیونٹائی ٹو سان کا شروع سے یہ ایک مسئلہ رہا تھا کہ وہ ایک ہی بات پر کہتے تھے جی ڈیلیوری آپ کو نو سے دس ماہ بعد ملے گی کوئی دو چار مہینے کے ٹائم نہیں تھا دے وار اوکے ویڈرٹ کہ ہم دیلیوری دس ماہ بعد ہی دے سکتے ہیں ہم ایک سرٹ پائٹن سے چل رہے ہیں ہم ڈیلیوریاں جلدی نہیں دے سکتے ہیں تو جو بھی اس کا بک کر رہا تھا اس کا مائنڈ بنا ہوا تھا کہ جناب دس مہینے گیارہ مہینے بعد ہی ہیونٹائی ٹو سان مل رہی ہے مگر جب ہیونٹائی ٹو سان لانچ ہونے جاری تھی اس سے پہلے جو پری بوکنگ کے آرڈرز ہوتے ہیں وہ جو ڈیلر حضرات نے بک کر آئے تو ٹو سان جنگ کو ملی تھی اس ٹائم پہ انہوں نے آن کا اچھا خاصا مدہ لیا مگر انہوں نے کافی ویٹ کیا ہوگا اس وقت آن تقریباً آٹھ سے دس لاکھ رپے آٹھ سے نو لاکھ رپے آن مل رہا ٹو سان کی اپر پھر آلٹی میٹلی اب مدہ کی بات پہ آ رہے ہیں ایم جی ایچ ایس آئی ان دا اینڈ آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی دسمبر میں اور اکیس کے سٹارٹ میں ایم جی ایچ ایس جو ہی بزار کے اندر آئی ہسٹری پتانے کا یہ مقصد ہے کہ آئی باقی چیزیں بھی تھی سپورٹیج بھی لوگوں نے بہت بک کر آئی آپ کی ویزل بھی لوگوں نے بہت خریدی مگر جو پاپولارٹی آل اف او سڈن ایم جی ایچ ایس کو ملی تین تین انٹیریرز جناب بیج لیک ریڈ اور ایٹ واسن اوورنائٹ سیکسس 54,63,000 اس کی نوائز پرائز تھی دو تین مہینوں میں اس کی ڈیلیوریاں مل رہی تھیں اور جن ڈیلرز نے شروع میں اس کو بک کرا لیا تھا دل سے پتھا رکھے کیونکہ you never know پاکستانی مارکٹ کسی بھی چیز کو کیسے پرسیف کرے گی خاص طور پر گیون دے فیکٹ ایٹ واسن اوورنائٹ سیکسس اور اس کی اوپر جناب دس دس لاکھ روپے کا آن تھا اور میری ان آنکھوں نے خود دیکھا کہ لوگ آتے تھے یار یہ چیز چاہیے ریڈ انٹیریر اس کے لیے ہم گیارہ لاکھ آن دیں گے بیج انٹیریر ہمیں یہ طور سے ہمیں ڈیسنٹ لگتا ہے اس کے اوپر ہم دس لاکھ آن دیں گے لوگ چونسٹ چونسٹ لاکھ کی چیزیں لاتے تھے اور جب وہ روٹ پر چلنا شروع ہوتی تھی ایم جی ایچ ایس کا ایکس فیکٹر اور خاص طور پہ جن کو ویزل کے ساتھ یہ ایشوز تھے کہ یہ جو ہے زیرو میٹر نہیں آتی ہے یا ایکسیڈنٹل آتی ہے یا وارٹر ڈیمیج آ سکتی ہے ان کو بھی ایک آباہت ہے ان سے وہ آزاد تھے اور لوگوں نے لیفٹ رائٹ سینٹر ایسی ایم جی ایچ ایس جو تھی آن پہ لی چار مینے کا بکنگ ٹائم تھا لوگوں نے بک کرائی اور پورا پاکستان میں لہور کی بات کرنا چاہوں گا خصوصی طور پہ باقی شہروں کا مجھے نہیں پتا مگر پورا لہور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایم جی ایچ ایس لینا چاہتا تھا ٹو سان جو تھی وہ دس سال بعد مل رہی تھی سپورٹیج جو تھی وہ ایم جی ایچ ایس کے سامنے فیکی لگنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ ایم جی ایچ ایس کا سٹائل فیکٹر was way beyond what کیا سپورٹیج had to offer مگر کیا سپورٹیج آرے آج ایک مارکٹ کی کار ہے وہ ایک لیڈر سٹوری ہے اس کے بعد میں پھر کبھی بات کریں گے مگر ایم جی ایچ ایس نے اس وقت انی ڈال دی تھی ایم جی ایچ ایس was the big way to go جو بھی ایم جی کی کوئی بھی ویڈیو ڈالتا تھا اس کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو ڈالتا تھا وہ اس کے ویوز چھکے جاتے تھے وہ اونرز ریو کیا وہ آپ کا جنرل اوور ویو کیا اس کی ایوریج کیا کوئی بھی ایم جی کے بارے میں ویڈیو ڈالتا تھا یوٹیوب کے اوپر people were searching it left right center مجھے بھی آ رہے ہیں میں نے ایک ایم جی کے ویڈیو ڈالی اس پہ لاک ویوز آ گئے میں نے ایک ایم جی that is چھوٹی ایم جی ویڈیو ڈالی people were just like بس اس کے بارے میں ہم نے جاننا ہے ایک زمانے تک عفیدی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹرکی بردی کی پیچھے لگا چھوڑا کہ ایم جی 3 آ رہی ہے چھوٹی ایم جی آ رہی ہے بجٹ ایم جی آ رہی ہے پوری دنیا کے زمان پہ ایک ہی تذبیر تھی ایم جی ایم جی ایم جی اور ہر دنیا ایم جی ایچ ایس بک کر آ رہی تھی اتنی پاپلائیٹی ملنے کے بعد اتنے اوورنائٹ سکسس کے بعد what went wrong اس کے بعد میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ہی ایم جی کتنی طرح سکسس ملی سٹوریز آنا شروع ہو گئیں کہ یہ ٹیکس ایویزن کر رہے ہیں یہ پورا ٹیکس نہیں بھر رہے لوگوں میں ہلکی ہلکی جو تھیں وہ ایشیوز آنا شروع ہو گئے کہ یہ گاری جو ہے مطلب ایم پورٹ ہو تو رہی ہے مگر یہ ٹیکس نہیں پورا دے رہے ہیں یہ کس طرح ایم پورٹ ہو رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے ٹیکس اس پر کیوں نہیں بھرا جا رہا کوئی اس کو بک کرانے جاتا تھا ساری کوئی اس کو ریجسٹر کرانے جاتا تھا تو جی ٹی پر اس کی ویلیو جی تھی وہ بلیک کلر کے مارکر سے مارک ہوئی ہوتی تھی جلدی کیے وہ کار ریجسٹر نہیں ہوتے تھی لوگوں میں ہلکا سا اس طرف رجان جانا شروع ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہاں پہ آپ کے بھائی کا پرسنل ایکسپیئنس آتا ہے کہ لائی لگ میں بھی ایک ایم جی بک کر آئی تھی میں نے جنوری یہاں فیبری میں بک کر آئی تھی اور میری ڈیلیوری مجھے ملنے نہیں تھی اپریل میں میں جو ڈیلیشپ آتی ہے ان کی گلبرگ میں حفی سینٹر کے ساتھ جو ڈیلیشپ ایم جی کی ہے میں نے وہاں سے بک کر آئی تھی پہلے انیشل ان کا آفیس تھا کلمہ چاک کے اوپر اور پھر ہلکا سا وہاں پہ شفٹ ہو گیا تھا حفی سینٹر کے ساتھ میں ان بولی وارٹ کے اوپر میں خود گواہ ہوں کہ میں جب بھی ان کے پاس جاتا تھا اس کے پاس ٹوٹل دو سیلس پرسن ہوتے تھے ایک چھوٹے سا آفیس میں ڈیلیشپ اتنی ہیوز تھی باقی لوگ فلوز وغیرہ پہ ہوتے تھے مگر جن لوگوں نے بکنگ کا بتانا ہوتا تھا کہ جناب بکنگ لیٹ کی ہوئی ہے آپ کی یا ایون فر ڈیٹ میٹر جب مجھے کار مل گئی تو مجھے ڈاکیمنٹ سبھی تک کیوں نہیں آئے وہ دو بندے تھے اور جس بندے سے میں ڈیل کرا تھا میرا بہت دل چالا تھا کہ میں یہ ویڈیو اس زمانے میں بناوں مگر مجھے تھا کہ ایک بچاری چیز بگ تھری کے علاوہ پاپلر ہو ہی رہی ہے کیا سپورٹیش کے بعد کیا کے برینڈ کے علاوہ تو اس بچاری کو میں زیادہ تنگ نہ کروں آئی ریمیمبر وہ میں ساتھ ایسے بات کرتا تھا جیسے میں جو ہوں اس سے کوئی کیا لفظ میں بولوں میں اس سے کوئی پیسے مانگنے آگیا ہوں میں کوئی تلہ منتہ کرنے آگیا ہوں کہ میری چیز مجھے دے دو اور اس سے کانٹیمپوری ٹو دا فیکٹ کہ ٹو سون نے سیدھا سیدھا کہا ہوتا بھئی دس مینے کا ٹائم ہے آنا ہے آو نہیں آنا نہ آو جس لوگوں نے بک کرائی مگر ایم جی ایچ ایسے جس نے بک کرائی اس کو یہی لولی پاپ دی گئی تھی کہ آپ کو چار مینے بعد ملے گی میں نے کتنے چکر لگائے کتنے دفعہ میں نے فون پر بات کی وہ بندہ بھائی میرا فون بھی نہیں اٹھا تھا اوویسی بات ہے کہ اگر ہزار بندے نے بک کرائی ویئے اور وہ ایک ننیسی جان کے پیچھے پڑا ہوئے تو وہ کتنے فون اٹھا لے گا کس کو کیا جواب دے دے گا کیا وہ کمپیوٹر ہے کہ اس کو ہرمیشہ یاد رہے ہاں جی اب تو لذیر صاحب نے گاری بک کرائی ہے تو جناب یہ چیز ہمیں ملنی میں اس کو جواب دوں کہ اس کی چیز کہاں پر ہے میں جب جاتا تھا اس کی باڈی لینگویج دیکھنے والی ہوتی تھی اس بھائی کی مگر بات نام کی نہیں ہے جتنی پاپلیارٹی ملگی تھی کم از کم بھائی ایک بھرا کمرہ بک کرالو اس میں دو نہیں دس بندے رکھ دو and people are not naive people are not stupid وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جو representative ہے وہ کس طرح آپ سے بات کر رہے ہیں ہم کو یہاں پہ اللہ معاف کرے کوئی خیرات تھوڑی مانگنا ہے ہم نے پیسے دیئے ہیں وہ چیز بک کرانے آئیں تو customer service was absolutely horrendous انتہائی تکلیف ہوتی تھی کہ یار میں کس کے پیچھا لگ گیا ہوں اور میری چیز جو time period تھا مجھے بیاد نہیں ہے مگر میری چیز بھی مجھے دو ماہ بعد ملی تھی اس کار کے اوپر دس لاکھ روپے کا on چل رہا تھا اور جب تک میری چیز مجھے ملی تو on آہستہ آہستہ کم ہو کے پانچھے لاکھ پر آ گیا تھا مگر ابھی بھی damage نہیں ہوا تھا ابھی بھی لوگ left side center MGHS خرید رہے تھے جب تک I remember میرے پاس I believe یہ کار آگرس میں آئی تھی چھے مینے بعد and I was one of the lucky ones جن کو جلدی مل گئی تھی I remember میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں جنہوں نے جینوی سے بک کر آئی ان کو جا کے نومبر دسمبر میں ملی and this was one of those key factors جنہوں نے MG کی برینڈ وائلی کو خراب کرنا آہستہ آہستہ شروع کر دیا اور MG میں آوازیں اس کی خراب ہو گئیں کہ یہ تو کمپنی نہیں ہے یہ تو پتا ہی نہیں رہی کہ چیزیں کیسے مل رہی ہیں کب مل رہی ہیں کوئی چکر ہی نہیں ہے اور لوگوں نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ان کے کمار میں سریعہ چلا گیا یہ تو سیدھے سے جواب بھی نہیں دیتے and I was a bare witness to it مگر میں اس وقت یہ بات کرنا چاہا نہیں رہا تھا تو جب ان کی tax evasion والی بات کھلی ختم ہوئی چھوٹے چھوٹے جمپس تو اس کو ویسی بھی لگ رہے تھے شاید 54 کی کار پھر 57 کی ہوئی مگر جب ان کی evasion والی بات مزید کھلی اور سب لوگوں نے جو ہے گورنمنٹ نے ان کے پر ہارٹ ڈالا تو ان کی پرائیس راتو رات اور this is no joke راتو رات 87 لیک روپیر ہو گئی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کی کیا سپورٹیج ہیونڈائی ٹو سان سب مناسب دیش میں مل جائے کرتے تھیں آپ کو 60-65 لیک روپے کے اوپر اور آپ ان کے اوپر 2-4-5 لیک روپے آن کماریہ کرتے تھے تو جب 87 لیک روپیر کی ہو گئی at that point in time سن 2000 آپ کہہ لیں 21 کا اخیر تھا یا سن 2002 کا شروع ہو رہا تھا people were not mentally prepared for it that was the final lane in the coffin لوگوں نے کہا جناب ہم ایم جی ایچ ایس جو ہیں وہ ایک ایسیو وی جو ہیں 87 لیک روپیر کی کیوں لیں اس سے بہتر ہم فورشیونہ نہ لے لیں واضح کرتا چلوں کہ جو پرائیسز کا پاگلپن آج کے دور میں چل رہا ہے وہ اس وقت شروع نہیں ہوا تھا ultimately all the ایسیو ویز اسی پرائیس ٹیک پہ آ چکی ہیں مگر وہ آہستہ آہستہ آئیں unlike ایم جی ایچ ایس جو رات و رات جس میں 20-25 لاکھ پہ کا جمپ لگا لگا تو باقی ایسیو ویز میں بھی مگر وہ سب کے مارکے کے ساتھ ساتھ لگا ایم جی ایچ ایس کو جو جمپ لگا تھا that was out of the blue unexpected and very surprising اس وجہ سے ڈیلے ہزارت نے وہ بکنگ کرانا بند کر دی کیونکہ 90 لاکھ کی ایم جی ایچ ایس کوئی نہیں لینا چاہتا تھا لوگ فارچونر کی طرف راغب ہو جاتے and that is how a very popular car جو اس نے پاکستان میں انی مچا دی in a very short span of time اس کا downfall آیا آج جب ساری prices ایم جی کے ساتھ ہی ہیں چاہے وہ سپورٹیج ہے چاہے وہ دوسان ہے چاہے وہ آپ کی عشان ایک سیون ہے یہ ساری چیزیں زیادہ popular ہیں اس کے بعد لوگ ایم جی کے طرف آتے ہیں so that is why customer service is very important آپ جو بات کرتے ہیں that is very important آپ جو commitment کرتے ہیں ایک ڈیلر کے ساتھ that is very important میں نے اپنی اس پوری کہانی میں وہ ساری وائرل ویڈیوز کا تذکرہ نہیں کیا جو اس زمانے میں وائرل ہوئی تھی کیونکہ بچارے جو نمائندے تھے وہ دسترس لوگوں کو ڈیلنی کر سکتے تھے اور لوگوں نے جو اپنے غصہ کا اظہار کر کے ویڈیوز بنائی تھی اور چیخیں چل لائے تھے اس کا میں نے ابھی بھی اظہار یا ابھی بھی اس پر تذکرہ نہیں کیا کہ اس نے ایم جی کیوں کس طرح ڈیمیج کیا تھا تو اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کی کبھی کوئی چیز چل جائے تو کم از کم خدا رہا فلوز کے اوپر اتنے بندے تو رکھو کہ وہ جو مارکٹ انفلو آ رہا ہے جو کسٹمر انفلو آ ہی رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کو اچھے دیکھیں سے ڈیل کرتا ہے اگلی ویڈیو کے سوالیں بناو پلیس کمنٹ سیکشن میں بتائیں اللہ حافظ